کتاب اللہ اکبران کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت اولا یزا لست و قدیم بلکہ اقبال نے آگے چل کے کہا فاشمی گوئم آنک در دل مزم رست این کتاب نیس چیزیں دیگر رست میں تجھے کھل کے نہ بتاؤں جو میرے سینے میں پوشیدہ یہ کتاب نہیں ہے یہ کوئی اور ہی شئے تو اس کتاب کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے تو میرے گزارشیں ہوگی ہم اب پریکٹیکل مسلمان بننا چاہیے عملی مسلمان بننا چاہیے صرف ہم جو ہے وہ سن کے اور گزارہ کرنے پہ جو آج کل جتنی ہم تقریریں سن رہے ہیں سوشل میڈیا پہ الیکٹرونک میڈیا پہ جگہ جلس ہو رہے ہیں ماضی میں تو اتنے نہیں ہوتے تھے تو ہم نے اپنے آپ کو بس سننے تک مادود رکھا ہوا ہے جبکہ دین عمل کا نام ہے ایک بندہ صبح جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس نسخہ لکھواتا ہے لا کے دراز میں رکھ دیتا ہے اگلے دن کسی اور ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے نسخہ لکھواتا ہے اور لا کے دراز میں رکھ دیتا ہے تیسے دن اس سے بھی وڑے ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے نسخہ اس سے لکھواتا ہے اور لا کے دراز میں رکھ دیتا ہے میڈیکل سٹور پہ نہیں جاتا ہے نسخہ خریدتا نہیں استعمال نہیں کرتا ہے بتاؤ کہ اس کو آرام آجے گا بیماری کا اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس روز جائے کبھی اس ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے صبح سے اپنی فائلیں پکڑی ہیں ٹیسٹ پکڑے ہیں کبھی اس ڈاکٹر کے پاس کبھی اس ڈاکٹر کے پاس کبھی اس ہاسپٹل میں میں کیا مسئلہ ہے آپ کو میں بیمار ہوں اور میں جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں تو آرام کیوں نہیں آرہا بس ایک کے پاس جاتا ہوں دوسرے دن دوسرے کے پاس جاتا ہوں تیسرے دن تیسرے کے پاس جاتا ہوں چوتھے دن چوتھے آرام بھی نہیں آرہا تو بندہ پریشان ہو جائے گا اس کو آرام کیوں نہیں آرہا تو کسی بھلے آدمی نے پوچھ لیا جو ڈاکٹر دوائی لکھ کے دیتا ہے وہ کھاتے بھی ہو کہا نہیں کھاتا نہیں ہو اللہ کے فائل میں لگا دیتا ہوں تو کہا سو سال بھی لگے رہو گے روگ ختم نہیں ہو گئے بیماریاں ختم نہیں ہو گئے ہم یہی کر رہے ہیں جمعہ کے دن بھی دوائی لے کے جاتے ہیں ہفتے کے دن بھی دوائی لیتے ہیں سوشل میڈیا سے بھی لیتے ہیں لکٹرانک میڈیا سے بھی دیتے ہیں علماء کی صحبت میں جلسے بھی سنیں لیکن فائلیں لا کے دراز میں رکھ رہے ہیں کبھی ان کو استعمال نہیں کیا عمل نہیں کیا اس لیے من کے روگ ختم کیسے ہوں عمل کرنا ہم جب سیکھیں گے اپنے روئیوں میں تبدیلی لائیں گے یہ قرآن ایسی تھیوری ہے اس کا پریکٹیکل کر کے دیکھیں ہو ہی نہیں سکتا وہ نتیجہ نہ ہے جو قرآن نے بتایا ممکن ہی نہیں ہے لیکن ہم نے اس قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑا ہی نہیں ہے حالانکہ یہ کتابِ ہدایت تھی سواب بھی ہوتا ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ کتابِ ہدایت تھی یہ ہماری زندگی بدلنے والے کتاب بچپن گزرا جوانی گزری ایامِ قہولت گزرے بڑاپا آگیا شیخِ فانی بن گئے قبر میں ٹانگیں ہیں لیکن ابھی تک یہ تہنی ہوا کہ یہ قرآن نازل کیوں ہوا تھا سنا اچھا بہت سائے تو سنتے ہیں سمجھتے بھی نہیں ہیں چلو سمجھ بھی لیا لیکن عمل نہیں کیا تو داراز میں دیکھو کہ اچھے اچھے ڈاکٹرز کے نسخے اس کی تھپیاں لگی ہوئی یا فائلوں پہ فائلیں پڑی ہیں لیکن دوائی کبھی ایک کی بھی نہیں گئی لیکن اگر کوئی کوئی حکیم صاحب کی بھی پوریاں لے لیں لیکن لے سہیں باقائدگی کے ساتھ اور پرہیز بھی ساتھ کریں تو ہو سکتا ہے کہ روگ اس سے بھی چلا جائے لیکن جو ماہر ہے پورے ٹیسٹ کر کے جس نے بتایا کہ تشخیص کر کے بتایا کہ تری بیماری یہ ہے پھر تدبیر کی اس کا علاج یہ ہے پھر عمل کرتا پھر آرام نہ آتا دینا تو پھر بھی اللہ نے ہے لیکن پھر شکوا تجھے کرتا تو میرے رب نے قرآن میں انسانی امراض کی تشخیص بھی کی ہے اس کا علاج بھی کیا ہے یہ ہوئی نہیں سکتا جس قرآن کو میرے رب نے شفا کہا ہے یہ سینوں کی شفا ہے تمہارے اندر کے روح ختم ہو جائیں اگر قرآن کے ساتھ جڑ جائیں تو آئیے اس قرآن کے ساتھ اپنی زندگی کو جوڑ لیں اور آج کی شبہ میراج کے موقع پر ہم یظم کر کے یہاں سے اٹھے اللہ دنیا آخرت کی برکتیں آپ سب کو دے آپ کے گھروں میں واپس جانے سے پہلے میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی اگر موجود ہیں ان کے بھی اور آپ کے بھی گھروں میں جانے سے قبل بارگاہ عزدی میں دعا ہے اللہ جللہ شانہو اس مجلس کی برکتیں آپ کے جانے سے پہلے آپ کے گھروں میں بھیجیں اور ہمیں مجلس کی برکتیں کیسے محسوس ہوں گی کہ واقعی ہمیں نصیب ہو گئی ہیں ہمارے اندر عمل کا شوق اگر پیدا ہو گیا تو پھر ٹھیک ہے کہ ہم نے جو سنا اس پر ایک شوق پیدا ہوا اللہ دنیا قد کی بہاریں دے کار ما آخر شدو آخر زمہ کار نشد مشتخا کے ما غبارے کوچائے یار نشد و آخر دعوانا ان الحمدللہ مصطفیٰ جانی رحمت پیلاکو سلام شمع بزلی ہداکو سلام مصطفیٰ جانی رحمت پیلاکو سلام شمع بزلی ہداکو شمع بزلی ہداکو شمع بزلی ہداکو سلام وہ ہمارے نبیم ہم اُن کے امدتی وہ ہمارے نبیم ہم اُن کے امدتی امتی تیری قسمت پہ لاکو سلام مصطفی جان رہمت پہ لاکو سلام شمع بزر میں ہدایت پہ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ موڑے جائے پھیلی ہوئے جھولیاں رحمتوں سے بھر دی جائیں بخت کی بہاریں نصیب ہوں مقدر کی خزائیں رخصت فرما دی جائیں جتنے لوگ تشریف لائے واپس گھروں میں پہنچنے سے پہلے پہلے اس میفلے نور کی برکتیں سب کے گھروں تک پہنچ جاتے اللہ ہمارے من ستھرے کر دے خیالوں کو پاکیزگیاں سوچوں کو عفتیں عطا کر دے باطن کو خیر عطا کر دے اللہ اس مسجد کو قیامت تک آبا رکھنا اس کی رون کے سلامت رکھنا اس مسجد سے جڑے ہوئے جملہ نمازیوں کو عراقینِ انجمن کو اہلِ محلہ کو اس کی برکتوں سے مالا مالفار تو کریم ہے ہم تیرے آجز بندے شبِ میراج کی ان مبارک گھڑیوں میں جس رات کے دامن میں تُو نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ان بلندیوں سے نوازا جو کسی اور کا مقصوم نہیں اللہ امتِ مسلمہ کو کھویا ہوا وکار عطا کر دے امتِ مسلمہ کو عابرو بھری اور عزت بھری زندگی سے نواز دے اللہ جتنے لوگ ہیں سب کو خیر دے بیماروں کو شفائے کاملہ صحتِ آجلہ نصیب فرما اللہ بے اولادوں کی گودیاں اولاد سے ہری کر دے دکھیوں کے دکھ دور کر دے مکروزوں کے کرز سے نجات انہیں نصیب فرما دے جو جو دعائیں التجائیں ہمارے لبوں پہ ہیں جتنے لوگ موجود ہیں ان کے نہاں خانہیں قلوب میں ہیں اللہ وہ دعائیں قبول فرما ہم سب کے جملہ فوش شدگان کے لیے اتنے لوگوں کی آمین کے ساتھ دعا ہے اللہ ان کی مغفرت فرما ہے اب بھی ہمارے ایک بزرگوٹھی صاحب انتقال کر گئے تیری بارگاہ میں اتنے لوگوں کی آمین کے ساتھ دعا ہے اللہ ان کی قبر کو وسیع کشادہ منور خوش بودار اور ٹھنڈا فرما دے اور اپنی خاص ان آیتیں ان کی برزخی زندگی کے شامل حال فرما دے اللہ ہم سب کو کامل اتباع اپنے دین کی نصیب فرما ہے کتاب رحمت کے ساتھ مکمل طور پر جڑنے کی توفیق دے دے وصل اللہ تعالیٰ علی نبی 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 اللہ تعالیٰ علی نبی